آئیے حضرات کافی تخریر میں نے کر لی میری فیرس کا پہلا شاعر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ابھی امجد بلتستانی کے ساتھ جو کیسے ٹنکا ہے امان ٹنتو مولا وہ سننے کے بعد ہم لوگ ہندوستان سے سوچتے تھے وہ بچہ کہاں ملے گا کانٹیکٹ کیا ہمارے نایاب بھائی نے بلتستان سے آج اردو کی جو شاعری سندھ میں اور بلتستان میں ہو رہی ہے وہ ہمارے پرانے دبستانوں کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ہے اور وہ بچہ پہلی بار ہمارے جشن شرکت کے لیے کربلہ مولا آیا ہے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کیجئے کہ وہ بچہ اب کربلہ میں اس سے بڑا پلٹ فارم نہیں اس سے بڑا جشن کوئی نہیں اس سے بڑی محفل کوئی نہیں اس سے بڑی زمین کوئی نہیں آج مرزا معظم علی بلتستانی ہمارے سامنے ہیں وہ بچہ آؤ پہلے میں شکل دکھاؤں ابھی پڑھاؤں گا نہیں جب حضرت قاسم علیہ السلام اسی میدان میں جنگ کر رہے تھے حضرت عباس سے حضرت عم فروہ پوچھ رہی تھی میرا بیٹا کیسے لڑا رہا ہے آپ کا شاگرد ہے استاد قمر جالا والوی کے زمان میں وہ کہتے ہیں ایسے جاباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں ایسے جاباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں ارے تیرہ سال ہیں اور چودہ طبعہ کھلتے ہیں آج حضرت علی اکبر اٹھارہ سال والے کی اٹھارویں بہار کا جشن ہے تو تیرہ سال والے شہزادے کے ہم سلسلے سے اس بچے کو شروع کریں گے محمد علی وفا کے چار مصروں کے سائے میں میں مرزا موظم علی بلتستانی کو آواز دوں گا کیا کربو بلا کے میدہ میں اسلام کی قسمت جاگے ہیں سنو کیا کربو بلا کے میدہ میں اسلام کی قسمت جاگے ہیں ایک تیرہ برس کے بچے سے نو لاک کا لشکر بھاگے ہیں ارے قاسم جو چلے سوے مقتل عباس چلے پیچھے پیچھے حیدر کی جوانی پیچھے ہے حیدر کا لڑک پناہ آگے ہے تشریف لا رہے ہیں مرزا موظم علی بلتستانی میں چونکہ ریحان بھائی کا ہمارے ساتھ بڑا کرم رہا ہے ریحان آزمی مرہوم کا ہم لوگ بھی پاکستان میں ان کے آج آیا کرتے تھے اور وہ بھی ہماری ایک ہواس پہ یہاں آتے تھے انڈیا میں نایاب بھائی کے کہنے پہ آئے آج معصوم بھائی اور ان کا پورا کھرانہ موجود ہے میں موظم سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ریحان بھائی کی جو منقبت امام حسین کے لیے مولا کو پہلے سلام کر لیں اس کے بعد میں حضرت ایل اقبر کے لیے ایک منقبت اور اس کے بعد حضرت اقباس کے لیے ایک منقبت پڑھیں نارے حیداری دیکھ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے ازغر کو خیال آیا ہے باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے چھے مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے آستی الٹے ہوئے بھانوں کا لال آیا ہے تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں حوصلِ عمر کے پابند نہیں ہوتے ہیں مرزا موظم شہرا مرزا ملتے ہیں مرزا ملتے ہیں جیسے نیر بھائی نے کہا کہ کسیدہ اس کے بعد حضرت عباس کے کسیدہ تو دیگر سنوار اللہ صلاح اللہ علیہ وسلم بھاری دیگر سنوار اللہ ویرسالی اللہ سلام حضرت عباس بھاری دیگر سنوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہیں گے ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کروں گا لہد میں میں انتظار سہر نہیں کروں گا لہد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تک ایسا ہی تک ایسا ہی تک ایسا ہی تک کروں گا لہد میں میں انتظار سبھر فریشت کر بھبنا راتوں رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ قسم حسین قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند بلند جتنا بھی با تمہیں ہاتھ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماں تمہیں ہاتھ لے جاؤ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے اور محمد وع الے محمد پر سلم اللہ پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں چلے ایک فرمائش ہے یہ وہ میں پورا کرتا چلوں بارے دگر صلابات اس کلام کو سب مل کے پڑھی گا من کنتو مالا من کنتو مالا من کنتو مالا من کنتو مالا فاہد علی المالا مالا من کنتو مالا من کنتو مالا غدیر خمع پیغمبر کا اعلان ہے غدیر خمع پیغمبر کا اعلان ہے علی مولا ہے سب کے رب کا اعلان ہے من کنتو مالا 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 اور یہ میں بتانا بھول گیا ہمارے زیشان آبدی صاحب یہاں بیٹھے ہویا ان کا کلاہ میں سب آپ بھی مل کے پڑھئے گا زیشان آبدی بھائی من کنتو مالا من کنتو مالا ممبر سے یہ احمد مرسل دیکھ رہے ہیں منزر کتنوں کا چہرہ اترا اعلان بلایت ممبر سے یہ احمد مرسل دیکھ رہے ہیں منزر کتنوں کا چہرہ اترا اعلان بلایت سن کر آج خوشی سے جھوم اٹھے بوزر سلمان اور کمبر کہتے ہیں مولا ہمارا علیہ جلدے لگا کوئی جلدے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی بوجی صدا یہی احسن علیہ علیہ جلد علیہ علیہ یہ نام ہے چلو یہ رکھو علی علی جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی گوجے صدایں ہوئی دم دم علی علی فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا یہ سب سے نبی نے بولا من کن تو مولا موسیقی ایسی ویشی ایدن موسیقی ایسی ویسی اید نہیں ہے اید مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی ایسی ویسی اید نہیں ہے اید مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی اس کی رونک سب سے الگ ہے اس کی شان مثالی سب سے بڑی عید ہیں مومنوں کی یہ دن کمال ہے یہ دن ولایتی خوشبو ہے چار سوئی دی غدیر کی سانسوں میں بسا ہے نام علی جب اس کی محبت دل میں بسی ہر مومن کا دل بولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا مل کن تو مولا من کن تو مولا ہی زی شانم و عظم امجد اور سبتین کنارہ ہے زی شانم و عظم امجد اور سبتین کنارہ مولا علی ہے سب کے مولا سب کے ہی ہے آقا کوئی مانے یا نہ مانے فرق نہیں کچھ پڑتا لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے قرآن بھی اہیم ایمان بھی اہیم دینِ خدا کی ہے پہچان بھی اہیم جس رب جلی او پیار نبی نہیں اس کے برابر کوئی بھی ہر ایک میزان میں تو اولا منکن ملکن ایمان بھی اہیمان 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 بھی اہی بس آخری کلام دباس کی شانی ہے سمیل کے پڑے بس تیر درسہ دنیا میں در کان بس تیر درسہ دنیا میں در کان تُو قمر بنی حاشم زہرا کی تُو دعا ہے تُو قمر بنی حاشم زہرا کی تُو دعا ہے سایا تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسما عباس تیرے درسہ دنیا میں در کان عباس تیرے درسہ دنیا میں در کان شیرِ خدا ہے بابا اور شیرِ کربلا تو شیرِ خدا ہے بابا اور شیرِ کربلا تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکر کرے کشا تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکر کرے کشا تو تیرے دیئے جناتا ہے اس لیے جامان عباس تیرے درسہ دنیا میں در کان عباس تیرے درسہ دنیا میں در کان بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللہ علیہ وسلم خوش رہو جیتے رہو سلامت رہو